عراقی ارکان پارلیمان نے ملک سے امریکی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمان کے دونوں آئیوانوں سے ووٹنگ کا بھی مطالبہ کیا وشتہ روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اچانک عراق کا دورہ کرتے ہوئے فوجیوں سے ملاقات کی اور کرسماس کی مبارک بات پیش کی اس موقع بر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا عراق سے فورسز کو واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جس پر عراق کے رکن پارلیمنٹ حکیم الجمالی نے رد عمل ظاہر کیا یہ ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ کا کام نہیں کہ وہ عراق میں فوجیوں کی موجودگی کے بارے پر فیصلہ کریں ہم امریکہ روس یا ایران کو ہمارے خطے میں جگہ نہیں دیں گے یہ ملک کسی کے حملوں کا تجربہ گا نہیں یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے امریکہ کے دورے کی دعوت قبول کر لی ٹرمپ نے اچانک دورے سے عراقی خود مختاری کا احترام نہیں کیا وہ تین گھنٹوں تک فوجوں کے ساتھ مل کر جشن مناتے رہے گویا کہ ان کی فوج نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے جبکہ امریکی فوج کو سوائے شکست کے کچھ بھی نہیں ملا بیرول پورٹ ای ٹی وی بھارت